بسم اللہ الرحمن الرحیم پبلک سروس کمیشن نے یہ تقریباً ساڑھے چھے سو کے قریب یہ سیٹیں ہیں جو کہ پبلک سروس کمیشن نے انونس کی ہیں اس سے پہلے آج تک اس لیول پہ کبھی اتنی سیٹیں پنجاب لیول پہ نہیں آئی اور نہ ہی پبلک سروس کمیشن نے اس کا ایڈ دیا ہے تو آئیے سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیجئے بیل آئیکن کو تاکہ نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آپ بات کرتے ہیں آج کی پوسٹوں کے بارے میں سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ کے سامنے لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ میں یہ سترہ بی ایس سترہ یہ ٹوٹل پوسٹیں ہیں نو جس میں اوپن میرٹ پہ ہیں پانچ اور بی ایس سولہ سکیل کی ایسیسٹنٹ کی ایگزیکٹیو کی یہ سیٹیں خالی ہیں اور جس کے لئے انہوں نے اونلی گریجویشن کسی بھی یونیوریسٹی سے بی اے پاس ہو چاہے وہ تھرڈ ڈویزن میں ہو سینکرڈ ڈویزن میں ہو فرسٹ ڈویزن میں ہو وہ اس پہ اپلائی کر سکتا ہے اور یہ ریگولر بیس پہ سیٹیں ہیں یہ دیکھیں اس کی ڈیٹیل کی طرف اگر میں آپ کو بتا دکھاؤں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ریگولر بیس پہ یہ سیٹیں ہیں اور گریجویشن اس پہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پچیس سے لے کر پانچ سال تیس سال کی عمر ہے اس میں اٹھارہ سے لے کر پچیس سال اور پانچ سال ریلیسٹیشن ہے اس میں میل فی میل اور اس میں شی میل لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ پنجاب کا ڈویزن آل پنجاب میں یہ سیٹیں خالی ہیں اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نمبر دو پہ یہ دیکھیں سیریل نمبر دو ڈبل نائن پہ یہ سیٹیں ہیں دو سیٹیں خالی ہیں جس میں اڈیشنل پرینسپل ویٹر نیٹ آفیسل اور سینئر ریسرچ آفیسل کی سیٹ خالی ہے اور یہ دونوں آن ریگولر بیس پہ سیٹیں ہیں اور پی ایچ ڈی لوگ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھر دونوں میں پی ایچ ڈی اور ایم فیل اور ایم ایس سی لوگ جو ہیں نا وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ایج انہوں نے رکھی ہے تیس سال سے لے کر پچاس سال تک میل فیمل اور شی میل بھی لوگ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا آگے کرائیٹیریا ہے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس میں آپ ایم سی کیوز پیپر کس لیول کا ہے تھا آئی کا اور اس میں کون کون سے سوال ہوں گے اور کس کس ایشو پہ سوال ہوں گے یہ آپ کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں اس سے آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں پریمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ میں یہ دیکھو پانچ سو چھاسی سیٹیں اس لیول پر سیکنڈری ہیلتھ میں سیٹیں نہیں آئیں پانچ سو چھاسی سیٹیں اس میں خالی ہیں اور اس میں فارما سیسٹ کی سیٹیں خالی ہیں یہ ساری آن ریگولر بیسس پہ خالی ہیں سیٹیں اور یہ دیکھیں اس میں جو ڈاکٹر آف فارمیسی جن لوگوں نے ڈی فارمیسی بغیرہ کیا ہوتا ہے وہ لوگ اس پہ اپلائی کا ساتھ ہیں ایج 21 سال سے لے کر 33 سال تک اور فی میل کے لیے 21 سال سے لے کر 36 سال تک اس میں میل فی میل شی میل تمام لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کرائیٹیری آگے بتا دیا گیا ہے کہ ایم سی کیوز کا انہوں نے سلیبس بتا دیا گیا ریٹرن ٹیسٹ کا ایسے ایسے اس میں سے ٹیسٹ ہوگا ریٹرن ٹیسٹ کن کن چیز ہونے سے آئے گا اس سے آگے چلتے ہیں جناب یہ دیکھیں آپ کے سامنے کل تین سیٹیں خالی ہیں وائس پرینسپل کی اور ریگولر بیس پہ سیٹیں خالی ہیں آن کنٹریکٹ بیس پہ اور فائی ویر نیچے پانچ سال اگرین سیٹ خالی ہے یہ لیبر اینڈ ہومن سورسر ڈیپورٹمنٹ میں ایم اے ایم ایسی لوگ اس پہ اپلائی کر اکیس سال سے لے کر چالیس سال تک لوگ جو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں سینکٹوزن بیئڈ اس میں لازمی انہوں نے کہا کہ بیئڈ ہونا چاہیے میل فی میل کے لیے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے ہیں کہ اس میں کیا ان کو کرائیٹیریہ بتا دیا گیا ہے کہ کیسے کیسے اس کا سلے بس ہوگا ریٹرن ٹیسٹ کے لیے اس سے آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں تھرٹی سیون پوسٹے ہیں آن کنٹریکٹ بیسس پہ پانچ سال کے لیے ہیں یہ سبجیکٹ اور سپیشلسٹ ایسس کی سیٹے ہیں سبجیکٹ سپیشلسٹ کی سیٹے ہیں یہ پانچ سال کنٹریکٹ پہ سیٹے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں فیزیکل ایڈوکیشن کی تین سیٹے ہیں ایک نومکس کی دو سیٹے ہیں فیسیالوجی کی تین ہیں کمیسٹری کی تین ہیں فزکس کی چار ہیں اردو کی تین ہیں پاک سٹیڈی کی تین سیٹے ہیں انگلیش کی چار اور اسلامیات کی دو کمپیوٹر سائنس کی دو سٹیٹس کی ایک بیالوجی کی تین اور میتھمیس کی چاری 37 سیٹے ہیں یہ دیکھیں جناب بیروزگاروں کے لیے ایک زبردست جوب کے لیے موقع ہے اس پہ ضرور اپلائی کریں انہوں نے کرائیٹیریا اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ بتا دیا چالیس سال فیمیل کے لیے تن تالیس سال جینڈر میل فیمیل اور سلیبس بتا دیا ایم سی کے کوالیفکیشن ریلیویٹن کوئیچن اسی پرسنٹ اور جرنل نالج کے اس میں سے بیس پرسنٹ نمبر ہوں گے دومیسیال پنجاب کا ہونا چاہئے امپورٹن ڈیوز پنجاب کے کسی بھی زلے سے پورے پنجاب ہم اس لوگ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ کہ اس میں ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں جنرل نسٹریکشن ہے ریلیوٹن ٹیسٹ انٹریو ہوگا تو اس میں یہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھبیس تک اس کی لاسٹ ٹیک ہے چھبیس گیارہ دو ہزار اٹھارہ تک آپ آن لائن اپلیکیشن اس میں جمع کروا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ضروری خبر یہ ہے کہ چھے سو روپے آپ ڈیپوزٹ ضرور اس میں جمع کروائیں گے اور دوسری بات ہے کہ جو لوگ اس میں اپلائی کرتے رہتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے وہ کسی بھی کمپیوٹر کی شاپ پہ چلیں گے اگر آپ پس لیپ ٹاپ ہے تو اس پہ آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں ادرمائز کسی بھی کمپیوٹر کی شاپ پہ چلے جائیں وہاں سے آپ آن لائن اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چھے سو روپے اس کے لئے ڈیپوزٹ آپ نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں جمع کروانا ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو کسی قسم کی پیسے نہیں آپ بھر سکتے کسی قسم کے سختی سمنا کیا کسی ایسے شخص سے رابطہ نہ کریں جو آپ کو ملازمت دلوانے کے چکر میں کوئی ایسا کام کریں یا مشکوک شخص ہو تو اس کے لئے ان کے نیچے نمبرز بغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں سارے مرزا نصیر انہائیت سیکٹی صاحب ہیں اور ان کا ای میل اڈریس ہے ویب سائٹ ہے ویزرڈ پی پی ایس سی ڈبلی ڈبلیو پی پی ایس سی جی او ای ٹی اس پہ چلے جائیں تمام انسٹریکشن کینی ڈیٹ کے حوالے سے آپ کو مل جائیں گے یہ تھی آج کی سب سے بڑی ایڈورٹائزمنٹ اور سب سے بڑی جوب آپشن اللہ تعالی ہم سب کو ہم سب کامیون ناصر اللہ حافظ مل جائیں گے